بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کک بک بھائی یاسمین یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کا نام ہے گرما اور اس کی ریسپی بہت ہی آسان ہے اور جب یہ بنتا ہے تو بہت مزے کا لگتا ہے اور سردیوں میں اس کے کھانے کا الگ ہی مزہ آتا ہے تو چینلیں آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے سب سے پہلے ہاف کب آئل لیا ہے اور میں نے اس میں ایڈ کیا ہے پیاس ایک میڈیم پیاس لیے میں نے پیاس کو میں نے لائٹ براؤن کیا اور اس میں ایڈ کیا ہے ادھرگ لیسن کا پیسٹ ایک چائے کا چمچ ادھرگ لیسن کے پیسٹ کو فائے کرنا ہے ایک منٹ نیکسٹ میں نے اس میں ایڈ کی ہیں ہری مرچیں دو عدد میں نے بڑی ہری مرچیں لی ہیں نیکسٹ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آلو ایک لارچ میں نے آلو دیا ہے اور اس کے بڑے ٹکڑوں میں میں نے کٹ کر لیا ہے یہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے بریانی مسالہ ایک چائے کا چمچ نیکسٹ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں نمک ہز بھی جائے کا نیکسٹ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے لارچ میں اس کا پاورڈر ایک چائے کا چمچ اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پانی آدھا کب آلو گلانے کے لیے اور اب میں اسے کور کر کے کک کروں گی جب تک آلو گل نہیں جاتے اور اب میں چیک کر رہی ہوں کہ آلو گل گئے ہیں جب آلو کک ہو جائیں تو اس میں ایڈ کرنا ہے سویا یہ میں نے دو بنچ سوئے کے لیے اسے باری کٹ لیا آپ لوگ چاہیں تو اس میں سرسو کا ساگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے سویا ایڈ کیا ہے سویا ایڈ کر کے اس کو ایک سے دو منٹ بھوننا ہے پھر اس میں ایڈ کرنا ہے پانی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے دو کپ پانی پانی ایڈ کرنے کے بعد میں اسے کور کر کے کک کروں گی جب تک پانی میں جوش آ جائے گا اور دوسری طرف میں اس میں جو روٹیاں ایڈ کرنی ہے وہ بیل لوں گی یہ دیکھیں روٹیاں میں نے بیل لی ہیں اور جو مجھے اس میں ایڈ کرنی ہے میں نے چار روٹیاں بیل لی ہیں آپ لوگ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور پانی میں جوش آ جائے اب میں اس میں ایک کر کے روٹی ایڈ کروں گی روٹی ایڈ کرنے کے بعد ایک منٹ کے لیے کور کرنا ہے اور پھر چیک کریں گے تو روٹی پھول چکی ہوگی اور پھر اسے چمچ کی مدد سے توڑ دیں گے اور یہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے تیسری روٹی پھول چکی ہوگی اور پھر اسے چمچ کی مدد سے توڑ دیں گے اور یہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے تیسری روٹی اور اب میں نے یہ لاسٹ روٹی اس میں ایڈ کر دی ہے کور کر دوں گی ایک منٹ کے لیے اور یہ پھول گئی اب میں اسے چمچ کی مدد سے توڑ دوں گی اور اب ساری روٹیوں کو گریوی میں اچھے سے مکس کریں گے اور کور کر کے پانچ منٹ کے لیے لوف لیم پہ کک کر لیں گے یہ دیکھیں گرما گرم مزیدار گرما تیار ہو گیا ہے اور اس میں اتنی ہی گریوی رکھنی ہے گرما ڈی شوٹ کر لیا ہے میں نے اور ساتھ میں میں نے اس کے ساتھ کچومر سرک کیا ہے کچومر کے ساتھ یہ بہت مزید کا لگتا ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیس لائک شیئر اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا سی یو ٹیل نیکس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی